بار رحمان الرحیم جماعت دہام معاشی ترقی باب چل رہا ہے ہمارا الیکچر نمبر 86 ہے کھیلوں کا سمان چمڑا کالین سیمہ ٹالاتے جا رہا ہی جرہائی ہم نے یہ پڑھنے ہیں تو اب سفرسٹر والا ہم دیکھتے ہیں کھیلوں کا سمان سپورٹس گوڈز کھیلوں کے سمان کی تیاری کے لیے پاکستان کے شہر سیالکوٹ اور لہور بہت مشہور ہے سلسلے میں والی وال فوٹبال کیرم بورڈ ہاکی اور کرکڑ کا سمان خاص طور پر قابل ذکر ہے یہاں سے لے کر یہ جو آپ کا شورٹ کوششن نمبر آٹھ کا انصر ہے ہالین بیلجیم فرانس چٹلی برطانیہ جرمنی اور امریکہ وغیرہ پاکستان کے کھیلوں کے سمان کے اہم فریدار ہیں دو در تیرہ چودہ کے دادو شمار کے مطابق پاکستان سے کھیلوں کے برامت سمان کی برامت قریباً دو سو چھاسٹی میلین ڈالر ہے اب دیکھیں اس کے علاوہ جو اکسپورٹ کرتا پاکستان وہ چمڑا ہے لیدر ہیں لیدر گوڈز وہ ویشوں سے جہاں دودھ مکن اور گوشت حاصل ہوتا ہے وہاں ان کی کھانے بھی انسانی ضروریات پوری کرنے میں ہم ایک کردار ادا کرتی ہیں ملک میں چمڑا رنگنے اور تیار کرنے کے لیے ٹینریز کافی اتداد میں موجود ہے چمڑے سے سوٹ کیس بیٹھ تھیلوں جیکٹ اور دیدر گوڈ سمان کے علاوہ جوتے بنانے کے سنت بھی کافی ترقی کر چکی ہے چمڑے سے تیار شدہ سمان زیادہ تر جامان جرمنی فرانس برطانیہ امریکہ اٹلی روس پین چین منگلہ دیش اور مشرق بستہ کے مبالک کو برامت کیا جاتا ہے دوزار تیرہ چودہ کے دادو شمار کے مطابق پاکستان سے چمڑا اور اس کی مصنوعات کی برامت قریباً پانسو انیس ملین ڈالر ہے اس کے علاوہ کالین کمبل اور چٹائیاں کارپیٹس رگز زین ویٹس پاکستان کالین بانی میں بھی نمائی مقام رکھتا ہے لاہور فیصل آباد ملتان جھنگ اور سانگلہ ہل کے علاقے کالین بانی کے لیے کافی مشہور ہیں پاکستان میں کالین کمبل اور چٹائیاں جرمنی سویزر لینڈ بیلجیم اٹلی فرانس امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کو برامت کرتا ہے دوزار تیرہ چودہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان نے کالین بانی کمبلوں اور چٹائیوں سے قریباً ایک سو چھ ملین ڈالر کا ذرہ مبادلہ کمائیا سمنٹ جو ہے پاکستان نے سمنٹ کی متسند میں کافی ترقی کر لیا یہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے بات سعودیرہ متحدہ بمارات کوئید بہرین وغیرہ کو برامت کیا جاتا ہے دوزار تیرہ چودہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان نے قریباً چار سو پندرہ میلین ڈالر کا سیمٹ برامت کیا تھا اسے اب اسی طرح علات جرائی اور طبی سمان سرجیکل انسٹرومنٹ اور میڈیکل ایکپیپمنٹ پاکستان کے بنے وے علات جرائی اور سمان دنیا بر میں مشہور ہیں یہ علات لاتنی امریکہ افریقہ برطانیہ فرانس جرمنی وغیرہ کو برامت کی جاتے ہیں دوزار تیرہ چودہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان نے علات جرائی اور طبی سمان سے قریباً دو سو اکاسی اشاریہ سات میلین ڈالر کا ذرہ مبادلہ کمائے تو یہ پاکستان کی کچھ ایکسپورٹس تھیں جو ہم جو ہے جن کا ٹاپک تھا آپ ان کو یاد کریں ایمپورٹر لانگ کوسٹن آپ کی بکا تو اب نیکس جو ہے جو باقی ماندہ ایکسپورٹ ہیں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں سلام علیکم